بسم اللہ الرحمن رہی میں ہوں افترہ رہی اور ہم پی سی این کے لیے آج سیاسی بحث کرنے جا رہے ہیں اس پروگرام کے جو اصل محضبان ہے اسد بخاری صاحب ہوا کسی مصروفیات کی وجہ سے پاکستان اپنا سوری پندہ دن خان سے باہر ہیں آج ہم جس شخصیت کا ساتھ بات کرنے جا رہے ہیں اس کا نام کسی تعرف کا مطاعت تو نہیں ہے پھر بھی اس کے ہوتے ہوئے چوزری ناصر جعویز صاحب تحصیل پندہ دن خان کے رہنے والے ہیں اسی گاؤں ایک گاؤں ملکہ گاؤں پسماندہ تحصیل کے گاؤں سب دوار سے بھی اعلان کرتے ہیں کامیاب ترین بزنس مین ہیں آج ان سے پوچھتے ہیں کہ ماشاءاللہ اچھا بزنس کرنے کے بعد اور کامیاب ترین بزنس کے بعد سیاست کے کیسے شوق آیا کوئی انا کا مسئلہ تھا کوئی عدوری خواہش تھی یا کوئی شوق تھا جو ان کو اس مشکل ترین جو ہے فیڈل میں لے آیا جی چوزری صاحب جی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں صرف سیاست میں آنے کا شوق تو انسان کو ہوتا ہے یہ اس میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ میرے لوگ عزت کریں یہ شوق تو اگر میں اسے دنائے کروں تو غلط ہوگا ہر بندے کا یا کہہ ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے مگر سیاست میں آنے کا جو میرا مقصد تھا وہ صرف صرف یہ کہ میں ایک آپ کے جیسے آپ نے تعرف کروائے گئے کہ پسماندہ تحصیل کے پسماندہ ترین گوہوں سے تھا میں اور گوہوں میں بھی میں سمجھ لے کہ غریب آدمی تھا میری فیملیز اچھے بیک گراؤن تھے مگر میرے والد صاحبی ڈیتھ ہو چکی تھی تو میں تو خود کو بہت غریب ہی سمجھتا رہا ہوں سارے زندگی اور تھا بھی اللہ کا کرم ہو گیا اللہ کو یہ تو خرم جانتا ہے اس نے کرم میری کس خوبی پہ کیا یا بس مجھ جیسے عام اور انسان کو اس نے کرم کر دیا اب میرا سیاست میں آنے کا مقصد اس کرم کو بانتنا ہے کیوں میں غریب تھا میرا علاقہ بھی غریب ہے اور آج بھی غریب ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ سیاست ہی وہ ایک لیٹ فارم ہے جس کے بدالت آپ اپنے لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں یہ جو لفظ خدمت ہے سیاستدان کے موں سے سن کے لوگوں کو واقعی انسی آ جاتی ہے کیونکہ ہر بندے نے آکے یہی نرہ مارا ہے کہ میں خدمت کی نہیں آیا سیاست کو عبادت سمائیتا ہوں اور میں سیاست کو عبادت سمائیتا ہوں لیکن حقیقت میں سچ یہ ہے کہ سیاست کے ذریعے ہی خدمت ہو سکتی ہے اور سیاست واقعی میں عبادت ہے مگر ہمارے ملک کی سیاست میرے اس بدقسمت ملک کی سیاست لوگ عبادت نہیں کاروبار جھوٹ اور منافقت کا دوسرا نام سیاست سیاست کو بدنام کر دیا گیا تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں جیسے باقیوں نے آپ سے یہ کہا ہے کہ ہم خدمت کے لئے آئے ہیں اور یہاں آم ہیں کہ لوگ کہتے ہیں خدمت کرتا کوئی نہیں ہے مگر میں یہاں اللہ کو عظمت جانا آپ سے خراتا ہوں کہju اللہ پاٹ اللہ پاٹ جو خدمت کی جذبہ لے کے میں آیا ہوں آپ میں اللہ پاٹ اگر میں اس کو احمد نہیں ہوں اگر میں اس کے اہل نہیں ہے تو میں آپ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے کامیاب نہ کرنا کیونکہ میں اپنی ذات کیلئے نہیں آیا مرہ اللہ کیا جن Daar tartbox میں آپ کی خدمت کے لیے آیا ہوں اور میری رب سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے کام جاتی دے اور اگر تو دنوں کے حال سمجھتا ہے تو بہتر جانتا ہے کہ میں اس قابل ہوں کے لیے میں نہیں ہوں تو مجھے خوش ہی ہوگی کہ میں ناکام ہو جاؤں کیونکہ مجھ بھی اللہ پاک آپ کے بہت قرم ہے میں انہی قرموں کا شکر ادا کر پاؤں تو میری عوقات ہیں چھوڑی صاحب یہ جو آلیہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں جو ہو رہی ہے آپ تو جو ملک کی صورت آر ہے اس کو جدر چھوڑتے ہیں آپ سب تحصید پر نزادن خان اتنی بس مندہ تحصید ہے آپ کے پاس کوئی بی ایم کوئی ایسی سوچ کوئی فکر اور آپ نے کوئی منشور یا کوئی اپنا پلان تیار کیا ہو ہے کہ آپ نے اتنے اس فیلڈ میں اترے ہیں نو وارد ہیں نو مولود ہیں سیاست میں جبکہ آپ کامیاب ترین سیاستدان ہیں اب سوری تو وہ تو یہ مشکل کام نہیں ہے کیا سب دیفنیٹ بہت مشکل کام ہے اور میرے لئے تو بہت زیادہ مشکل کام ہیں مجھے تو اتنے رہتا یہاں پہ نہیں ہوں میری فیملی یہاں پہ نہیں ہے میرا بزنس یہاں پہ نہیں ہے میرے جو سی مخالقین ہوں گے میرے کل عوام کو یہ بھی کہیں گے وہ تو یہاں ہوتا نہیں ہے کہ میں یہاں نہیں ہوں تو یہ نہیں ہوں مجھے میری خواہش اور میرا عظم وہ مجھے تمام مشکلات پہ انشاءاللہ میں قابو پاؤں گا اور میں اس خدمت کی حال میں حضر ہوں گا انشاءاللہ میں کہنے کے مطلب میرے لیے مشکل ہے یہ بہت مگر میں آپ کو بتایا کہ جب آپ یہ سوچیں دل میں ایک عظم بنائیں کہ میں نے کچھ کرنا عظم جن کا جماع ہونا وہ شیر میں آپ کے سامنے دراؤں گا کہ ارادہ جن کی پختہ ہوں گا اور مشہور ہم بچپر میں سفور میں پڑھا کرتے تھے کہ ارادہ جن کی فختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہو طلاقم فیض موضوع سے وہ گھبرائے نہیں کرتے تو سیاست کی جو شدتیں ہیں میں ان سے گھبرانے والا نہیں کیونکہ انشاءاللہ یہ یہ سیاست چلیں گی تو کہنے کے مقصد یہ کہ سیاست میں آپ نے کہا تھا کہ شوق تھا یہ وہ یہ شوق کیلئے یہ گھابی نہیں ہے سیاست خدمت ہے اور ہم خدمت کے لئے ہیں انشاءاللہ اور اللہ پاک اس کی پر فریق لے گا یقین ہے علاقی کا چھو سب جو ماشاءاللہ الیکشن تو ہوئی رہے ہیں آپ بھی بڑے بچپن سے دہتے ہیں علاقشن ہر کے لیٹ آتا ہے کہ میں اس کو عبادت سمجھ کے کرتا ہوں اس کے بعد اس کے ایسٹ بڑھ جاتے ہیں اس کے بزنس بڑھ جاتے ہیں اس کے اپنے ذاتی مفاضات شروع ہو جاتے ہیں تو کیا آپ اس سے ہٹ کے کریں گے لوگ ایسٹ کر لیں گے آپ کی سیاست کو کیونکہ پوری اگریسٹ آپ اس کے غرض جا رہے ہیں کیونکہ مرمجن جو سیاست ہے وہ تو آپ اس کا تو طریقہ کر رہی ہے جاتے ہیں دیکھئے آج تک جو بھی سیاسی لیڈر آیا نا نعرہ جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ نعرہ خدمت کا مارا اس میں مارا آنشان مگر آپ نے ابھی کہا کہ جب وہ آتے ہیں تو اس کے بعد ان کے بینک پیلس بن جاتے ہیں دیکھئے یہی تو علمی ہے میرے اس ملک کا کہ میں وہ کہوں گا کہ ایک بڑی وہ مشہور کہوت ہے کہ ہر شاخ پہ انلو بیٹھا ہے انجام گلستان کیا ہوگا اس میرے دیس کی سیاست صحافت مطلب جس جس شومے میں چلے جائے نا ایک سے بڑھ کر ایک اڑھو بیٹھا ہو اور تبید اس ملک کا یہ حال ہے آپ یقین کیجئے آج جس دن ہم بیٹھے یہ انٹریو کر رہے ہیں پچھلے دو دنوں کا اگر تین چار دنوں کا جب سے یہ خان صاحب پر افتار ہوئے میں آپ کو حلفا میں یہ بھی بات قسمیاں کہہ رہا ہوں دو دن میں سو رہی سے گا اس ملک کے لیے کیا بنینا ایسا خوف ایسا پینک کہا جا رہا تھا شام بن جائے گا اور حالات بھی بن رہے تھے اب کوئی ویڈیو آ رہی ہے ایسا سے خوفناک مناظر کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ جب سیاستدان جو ہے وہ ملک کے وجہ مفادات کا سوچیں گے تو یہی ہو میں تو سر اس ملک کے درد کی وجہ سے ہی اس ملک کے ساتھ اپنی ہمدردی کے لیے ہی آیا ہوں اور میں نے آپ اس لیے کہا کہ میں نے گواہ بنا کے کہا کہ اللہ پاک اگر میں اس کا قابل نہیں ہوں تو مجھے کامیاب نہ کرنا بات رہ گئی آپ اس وقت سوال کیا کہ میں کیا لے کے آ رہا ہوں میری سوچ کیا ہے میرا ویڈیو کیا ہے دیکھئے ملک کے جب میں ملک کے لیبل پر آیا تو میں اپنے ویڈیو کا بتاؤں گا اگر اللہ نے مجھے اس قابل سمجھے گا فیلات میں آپ کے حلقے کے سامنے بیٹھا ہوں میں آپ کو اپنے آپ کے حلقے کے لیے آپ کو اپنا ویڈیو بتاتا ہوں دیکھئے سب سے بڑا ناسور ہمارے معاشرے کا جو ہمیں چاٹ رہا ہے کھا رہا ہے کرپشن ہے حتیٰ کہ کرپشن اتنی بڑھ چکی ہے یہ ہمارے جیسے کوئی آپ دوز لیتے رہے نا روزانہ تواتر کے ساتھ انٹی برٹک کھاتے رہے نا تو آپ کے خون اندر اتنی رچ بس جاتی ہے کہ پھر آپ انٹی برٹک آر لو تو اس کا اثر کم ہو جائے سیم ایسے یہ اس اس ناسور کو ہم نے اس انداز سے اپنے اندر اتار چکے ہیں یہ ہماری رگ رگ میں ایسی ہمارے ملک کے اس ناسور نے ہمیں اس قابل ہی نہیں چھوڑا کہ ہم اس کو اندر آتے ہوئے بھی محسوس کریں اب ہمیں یہ لگتا ہے کہ جیسے یہ ایک عام سی چیز ہے سب سے میرا پہلا مشل یہ ہوگا کہ جو بھی مہرے ڈولیمنٹ کا کام ہوتا ہے فرض کریں اللہ پاک مجھے کامیاب کرتا ہے میری عوام مجھے ایکسپ کرتی اللہ پاک مجھے کامیاب کرتا ہے میرا پہلا مقصد یہ ہوگا کہ جو فرنڈز چاہے مجھے گورنمنٹ سے ملیں کروں چاہے میں اپنے دوستوں سے کروں میں اپنا ذاتی کروں جہاں سے بھی میں آپ اپنے آخیوں کے لیے ترقیل تعمیر کے لیے جو بھی فنڈز آئیں گے میں وعدہ کرتا ہوں میں وعدہ کرتا ہوں کہ وہ جینور اور ہنڈر پرسنڈ لگیں گے جہاں تک میرا بس چلا اس میں سے ایک روپیہ چونکہ میں خود اپنی جیمالی میں ڈالوں گا تو میرا خیال اب باقی بھی ہے یہاں کریں دیکھیں یہاں پہ بندہ ٹھیک ہو بھی تو اس کا سسٹم میں چلنا بڑا مشکل ہے مگر انشاءاللہ ہمارے پاس ہے ایسا پلان کہ کرپشن سے پاک جو آپ کا فنڈ ہے سب سے پہلے چیز وہ آپ کا آپ کی امانت آپ تک پہنچے آپ کے علاقے دلوی میں ترقی ہو پہلی چیز دوسری چیز کہ کسی بھی معاشرے کے لیے سب سے بنیادی ضرورت جو ہے نا وہ صحت کی ضرورت ہے اور ہمارے پر لاغنڈ مہاں کا حال یہ ہے ہمارے ہمارے پیشن کے پس پہنچے آپ کے گروپوں میں دیکھتا رہتا ہوں پیچھے کس نے کہا کہ یہ ہسپٹل جو نہیں ہے کہ یہاں ٹرانزٹ اسٹیشن ہے یہاں مریض آتا ہے یہ فاروڑکار کیے جاتا ہے یہاں سے ٹرانزٹ کر دیا جاتا ہے کروڑکہ کھاریاں بہر کے جاتا ہے وہ ہراپر کر دیا جاتا ہے جہلم ٹرانزٹ اسٹیشن ہے یہ کام ہی ہوتا ہے چیز آئیے اس کو آگے پارسل کا لہور پنڈی یہاں کوئی سہولت میں میسر نہیں ہے جو مجھے فیڈ بیک ہے جو میری صورت ہے میری انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ تحصیل لیول پہ بھی ہم ہسپیٹلز کے لیے کام کریں چاہے گورنمنٹ ہمیں اس کے لیے اتنا نہ بھی کر سکی ہم پرائیوٹلی کوشش کریں گے ریجیزیشن سے کروائیں گے جیسے بھی ہوگا مکرین ازاد سے کروائیں گے تحصیل لیول پہ بھی ہسپیٹل ہو یہ ہسپیٹل بھی مؤثر ہو یعنی کہ مختصار یہ کہ آپ کی صحت کی سہولتیں آپ کی ضرورت کے حساب سے ہیں انشاءاللہ پہلا مقصد دوسرا مقصد تعلیم ہمارے ہاں الحمدللہ ایک ڈگری کالج ہے خواتین کا بھی کالج ہے اور ٹیکنکل کالج بھی مگر یونیورسٹی کی تحصیل پر ندخان کو اشد ضرورت ہے اور انشاءاللہ اگر اللہ نے ہمیں کام جابی بھی یونیورسٹی کے لیے پوری کوشش ہوگی میں اب بھی بھی پچھلے دنوں میں نے شیئر نہیں کیا میں گورنلٹ صاحب سے ملا تھا اس پر اس پر پسکشن گئی ہوئی تھی تو ابھی جو کہ وہ پری بیشور بہا تھا تو میں اس کو زیادہ ڈکیل داب کو نہیں ملتا تھا مگر اس میں بھی میری کوشش ابھی بھی ہا ہے کہ ہم اس کے پروسیڈر کو آگے چلائیں اور یہاں پہ ٹیکنکل کالج ایونیورسٹی کا مذکم بھی ہے تو فورید ہے صاحب آپ کی جو یہ سوچ ہے جب یہ لوگ ناظرین دیکھیں گے نا اس کو دیوانے کا خواب سمجھیں گے کیونکہ سیاست یہاں پہ جو اینہ ایک مافیا ہے اور جو اور لوگ ایسی بات لے کے آتے ہیں تو یہ مافیا اپنے مفادات کے لیے اکھٹھا ہو جاتا ہے کہ ہاں آپ کس طرح ان کے مقابلہ کریں گے یہ تو بہت بڑا ایک مافیا ہے آپ نے بڑی ہی زبردست بات کی ہے دیکھئے میں یہاں پہ ایک بات ہوں آپ لوگ مصف شاہ سدانے بھی ڈیوز کرتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی اس دنیا میں جس بندے کے پاس پیسہ آجائے پاپر آجائے وہ سمجھتا ہے اور پھر وہ بات کرنے کے اس کا انداز کیا ہوتا ہے میں یہ کر دوں گا میرے آگے کچھ کرنے سے چاہتے ہیں میں آجائے اچھا میری صورتحال مختلف ہے میری صورتحال مختلف اس سنس میں ہے کہ جب آپ نے بھی میرا تعرف کریا میرے ہمبر بیکج روم کر تو میرا ایک دوست تھا تو وہ اکثر مجھے یہ کہتا ہوتا تھا کہ میں اسے کہتا ہوتا تھا کہ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا اللہ مجھے کرم کرے گا میں شہر کے بڑے عمیر لوگوں میں شامل ہوں ماشاہ تو جیسے آپ نے مجھے پکڑیا نے اس وقت کہ یہ دیوانے کا خواب لگتا ہے تو ایک غریب آدمی جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا ٹھیک ہے وہ اگر یہ خواب دیکھے میرا دوست نے بھی مجھے آپ نے صرف بات کی اس میں فرینک دوست تھا اس نے مجھے خوب دعا دیا کہ تم کس طرح سے یہ کہہ رہے ہو مجھے بتاؤ سفارش تمہارے پاس نہیں ہے پیسہ تمہارے پاس نہیں ہے تعلیم میں تمہیں حیلی قوالیفائید ہو اور ایبری تمہاری ایڈوکیشن میں اس وقت میں گریجوشن میں تھے جب یہ بات ہو لی بیک گرونڈ نہیں ہے سرسی کچھ نہیں ہے اس نے کہا ترقی کی تین چار چیزیں چاہیے ہوتی ہیں تو تم کس پیس پر کرو یہ آپ کی بات کا جواب نہیں ہے تو میں نے اسے یہ کہا کہ یار یہ مجھے نہیں بتاؤ مگر میں اسے کہا کہ انشاءاللہ میرا رب مجھے کر آئے دیکھنا اللہ ہوں گے تو جب کرنا رب نے ہے میں نے صرف میری صرف یہ تھا کہ جو غربت میں نے دیکھی ہے میرے بچے نہ دیکھیں میں ان کے ساتھ مخلصہ تو میں نے تو کچھ نہیں کیا لوگ کہتے ہیں میں نے بڑی محنت کی بھی سارے دنیا محنت کرتی ہے باہر ایڈ والا مزدور محنت کرتا ہے وہ ہم سے بہت زیادہ محنت کرتے ہیں بہت زیادہ یہ وہ میری خواہش تھی کہ میرے نے جو تکلیفیں دیکھی میری اولاد نہ دیکھیں تو اللہ نے میرے اس اس سچے جذبے کو یہ بھاگ لگایا تو آج میں اپنے بچوں کا مستقبل اللہ نے میرا سکیور کیا اللہ ان کا سکیور رکھے اس کے بعد میری آج وہی اس خدا سے یقین ہے یہ میں نہیں آپ سے بول رہا میں کروں گا میں تو عظم لے کے آئے ہوں میں کوشش کروں گا اور میں اکثر ایک سے یہ دلاتا ہوں کہ مالی تکم پانی لانا پارپر مشکم پاوے مالک تکم پارپر لانا لاوے یا نہ لاوے تو آنے سوال میں مستجواب نہیں سے ہو سکتا کہ میں جا کے کوشش کر نہیں ہوں کی کوشش کر نہیں ہوں میں دس رحصان تجھ درمیان تر ہوگوئی دیتا ہے میرا مقصد کہ تھے کوشش کر نہیں میں مالی بننا چاہنا اس چمندہ میں تھے پانی لارہا ہوں ٹھیک پارپر میں ان کی اوقات نہیں نہیں میرا رب میری نیتے مطابق انشاءاللہ لائے گا تجھے یقین کرنا چوئے صاحب ابھی آپ حالیہ دنوں آپ نے اپنا عمرے پہ گئے وہاں پہ شاید آپ کی ملاقات ہوئی یا نہیں وہ ایک اہلا چپٹر ہے سب لوگ باہر کے ٹکڑ کے لئے خواہش مانے ہیں باہر رہے ہیں کوشش کریں آپ کتنی حد تک کامیاب ہے کہ آپ مسمریز نون کا ٹکڑ لینے میں کامیاب ہو جائیں گی دیکھئے آج تک آپ نے جتنے سے پوچھا ہوگا یہ سوال جو کسی پرانیوشن پر لگے ہوئے ہیں آج تک کسی نے آپ سے یہ کہا ہے کہ میں نہیں ہوا لے پا ہوں ہر بندہ کہتا ہے ہم چار پانچ ملے دور ہیں جس سے پچھے گا وہ میرے مگر سر بات میرے پہ کروں میں الحمدللہ الحمدللہ پورے یقین پہ ہوں اللہ میرا کرم کرے گا اور ٹکڑ ضرور ملے گا باقی میں نے آپ کو کہا نا میں نصیب پہ اور خدا پہ بلی کروں بات ہی میرے رب جو جائے گا چوہ صاحب ایک تحصیب پڑھنا خان میں ایک گروپ بنا ہے اپنی ترتی اپنا راج جس کو لیٹ لیٹ کر رہے ہیں چوزری آب اچھتانہ صاحب انہوں نے بڑی ایک بورٹ سٹیپ لیا ہے انہوں نے ایک بغاوت کیا ہے اس سسٹم کے اقلاب تو اگر ان کا ایک تو ناڑا وائلٹ ہے یا نہیں ہے وہ کس حد تک اس میں کامیاب ہو پائیں گے یا نہیں جو لوگ ان کے ساتھ ہیں کیا کچھ سنسیر ہیں آپ بھی اس میں کچھ شامل ہیں ظاہر ہے کچھ نہ کچھ آپ کا بھی کنٹریبیشن ہے اس اپنا جو گروپ ہے یا جو نظم یا تنظیم بنی ریا ہے تو اس پر تھوڑا روشنیں ڈال دیں تو تھوڑا سا ہمیں بھی سمجھا جائے کہ آپ کی سیاست کسیر جا رہی ہے کہاں جا رہی ہے دیکھئے جو اپنی دھرتی اپنا راج گروپ ہے یا جو نار ہے میں اس نارے کو اپلیشٹ کرتا ہوں ٹھیک ہو شاید آپ کیا سوچتے ہیں مجھل بتا میں اس نارے کو اپلیشٹ کرتا ہوں اپنی دھرتی اپنا راج کہاں جو نارا جو دیابر جتانہ نے مارا ہے اس کو ایک دفعہ شاید آپ سے بھی بات ہو رہی تھی مختلف لوگ اس کانٹسٹ میں لیتے ہیں کہ یہ تو پھر جو ہے کیا پڑا دنخواہ ہے دھرتی دوسری دھرتی نہیں ہے جیسے کچھ لوگ جو لفواد کی بات کرتے ہیں یہاں کہ جو دیابر جتانہ کا کہنا کہ وہ نہیں ہے اس دھرتی ہاں بھی کرتے ہیں سوال کہ وہ اس دھرتی کا نہیں ہے جی جی آپ صورتہ علیہ ہے کہ اس میں کوئی شک ہے آپ سمجھتے ہیں کہ جو فواد این اے سکسٹی سیمن کے اندر کا پلہشی ہے آپ اپنا دینا ہمارا بھی اپنا لے لیں نہیں جب وہ نہیں ہیں تو اگر اس سنس میں جو دیابر جتانہ یہ نارا مالتا ہے کہ پھرنا دنخواہ تحصیل یا این اے سکسٹی سیمن کا جو علاقہ ہے کینیڈیٹس علاقے کا ہو جو اس علاقی کی بنیاد کو سمجھتا ہو اس کی ضرورتوں کو سمجھتا ہو بھائی سے نہ آیا ہوا تو یہ اس کا حق ہے اور یہ میں اس نارے کے ساتھ کھانا ہوں یہ بات درست ہے کہ اپنا بندہ جو ہے جیسے ہمیں اپنے بارے میں کوئی یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں جو کس دردی کا ہوں یہاں کی غربت میں مرے وقت گزارا ہوا ہے مجھے پتا ہے کہ اس علاقے کے غریب کے مسائل کے ہیں مجھ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا ایسے جو دیابر بھی جانتا ہے باقی جو اس علاقے سے کوئی بھی اہمین نہیں آجے ہمیں خوشی ہوں چاہے آپ جانتا صاحب تین چار سال تک تحصیل ناظر رہے ہیں ایسے کوئی بات نہیں ہے کہ انہوں نے اقتدار میں نہیں دے انہوں نے اپنے تحصیل بہت سارا کام کیا ہے محدود وسائل میں کام کیا ہے تو آپ کونسی ان کی ایسی رہے گی کی وجہ کہ جو تحصیل کی بسمانگی باقی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں آپ سے سوال نہیں کرنا جائے کیونکہ آپ اس کا نہیں آپ تو نونلی کے کینیریٹ ہیں نونلی کے لئے کوشش بھی کر دیں وہ علیہ دا بات ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا تو اس پر تھوڑا یہ ہے کہ کنشیوں نہیں پیدا ہوگی کہ اپنی ذاتی ہے اپنا راج کل جیلوب کے لوگ کہیں کہ ہمارا کمہندہ ہونا چاہیے تو اس طرح تو وہ نہیں ہوگا کارکرنگی بتاتے ہیں اصل تو انہوں نے بغاوت کی ہے چودری فواد کے خلاف کیونکہ وہ انہوں نے اچھا لڑا کس لارس میں لڑا کس سنس میں لڑا وہ تو ہمیں نہیں پتا مختلف ضرائع کہتے ہیں کہ وہ شیلز کا معاملہ تھا کس کو ٹکٹ کا معاملہ تھا کس کو سنسر بورڈ کی چیرمینی کر رہنا لگایا ہوا تھا اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ تحصیل نہ وہ اپنا وزرحال پنجاب بننے جا رہا تھا تو انہوں نے سوچا تو یہ وزرحال پنجاب بن جائے تو ہم ابلائج ہو جائیں گے دیکھیں آپ نے خود ہی دعالی کے سوال آپ کو مشکل نہیں بنتا اور وہ واقعی نہیں بنتا بجا جو دیابت ہی اس کو کیا ہے سپورٹ وہ بہت زیادہ کیا ہے وہ جیتا ہے اور جب زمنی آئے انہیں نہیں کیا تو ان کا کنیڈیٹا ہرا ہے ٹھیک ٹھیک ہے میں اس وقت بھی عمایت تو کیا انہوں نے زمنی میں بھی شاہ نواز کی آب جتانہ صاحب نے تو فول فلچ کیا ہے اگر کسی نے بغاوت کیا ہے کسی نے بغاوت کیا ہے تو اس پورے گروہ نے تو وہ کیا ہے جو زی نظر گندر میں اور کسی نے بغاوت کیا ہے اچھا آپ کو زمنی میں ان کے ساتھ ہی چلیں میرا زمن میں یہ تھا کہ وہ نہیں زمنی میں انہوں نے نہیں کیا اچھا اب بات یہ ہے کہ وہ یہ سوال آپ نے مجھے کہا ہے یہ میرا سوال نہیں ہے وہ اس وقت ان کے ساتھ اس کو بہتر کے لیے سمجھ گئی یا بقول آپ سے انہوں نے ٹکٹ یا جو بھی آپ نے مسیحہ بھی سمجھے رکھے ہیں یہ تو دیکھئے ان کا سوال ہے میرا نہیں ہے آپ ان کی سیاست پر کیا کوئی توڑی روشن ڈالیں کہ فواد نے جو حرکہ نمہندگی عذاب کر پائے جانے ہیں چودری فواد جو حلقی کی ہے یہ حلقی ہے دیکھئے جہاں تک چودری فواد صرف بھی بات ہے میں نے آپ سے کہایا کہ میں یہاں مخالف کی سیاست پر نہیں آیا میں یہاں پرانے سیاست دانوں کے طرح چودری فواد فلاند چودری فواد فلاند ٹھیک سچ بولوں گا ہمیشہ زندگی میں انشاءاللہ اور سچ یہ ہے کہ چودری فواد پر اللہ بڑا کرم ہو ہے وہ بندہ نیشنل لیول کا سیاست دان بنا ہے اگر میں آج انکار کروں تو کہا میں جو آپ سننے والے کہیں کہ یہ بندہ سچ بول گیا دیکھیں وہ بندہ قومی لیول کا سیاست دان بنا ہے پاکستان کا ایک بڑا فیس بنا ہے وہ بتاتا تیسلی فرزادن خواہ یا زلت جیلم کا جو زلت جیلم کا پہلے شاید ایک ڈاکٹر غلام حسین صاحب اس لیول تک رہے ہیں وہ جنرل سیکٹری سے یہ جنرل سیکٹری سے یا یہ بندہ سیاست دانوں میں اس لیول کے آئے اللہ پاہ نے اس کو بڑی کامیابی دیئے مگر سر آجائے لوگات بتا دو جتنا سٹیچر بن گیا تھا جس لیول تک یہ بندہ اپنے حلقے کیلئے کام کر سکتا تھا اس لیول کا بلکل بھی اس پرشل اشیر بھی نہیں دی آپ میرے ساتھ اس بات پہ دیبیٹ رکھ سکتے ہیں یہاں پہ پی ٹی آئی کا بندہ میرے سامنے بٹھا کے دیبیٹ کر سکتے ہیں میں بتاؤں گا کہ وہ کیا کیا کر سکتا تھا جی میں اس پہ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں آپ پہ ساتھ میں بتاؤں گا کہ یہ بندہ اس لیول کے بندہ کیا کچھ دیبیٹ کر سکتا تھا چوئی صاحب پینتی چالیس صاحب سے ایسے اتنا عرصہ نوملی کا بنا نہیں ہے وہ جمع تفریق کے بعد نوازار صاحب کر گیارہ سے بارہ سال اقتدار کا حصہ بنے انہوں نے حصہ برکتے جسہ اقتدار انجائے کیا لتر خاندار نے بھی کیا عاوی جدانہ صاحب نے بھی کیا رائے شہزاد نے بھی کیا رائے قاسم علی خان نے بھی کیا چوزی نظر نے بھی کیا سب نے کیا آپ کیا سوچتے ہیں وہ کامیاب ترین نہیں تھے یہاں میں کون سا نقصہ جو اس وقت تحصیل کی پسمانجری بلکل سامنے نظر آ رہی ہے وہ کام خاطر خواہر نہیں ہوا امارا پانی کا مسئلہ نہیں ہوا ایک دلدی کالک برائے قواہر تین ہیں وہاں بی اے کی سمپل بی اے ہوتا ہے وہاں بی ایسی بھی ہوتی کیا ان کی ناجلی ہے یا وہ چاہتے نہیں تھے یا سست تھے دیکھیں صاحب یہ جو آپ کا سوال کرنے کا انداز ہے یہ ایک سیاسی جیسے ایک مسئل ہوتا ہے آپ نے اپنی اگرکی کا ہے مگر میرا وہ انداز نہیں ہے میں تو آج آپ مجھے یہ کہنا میرے زیاد پوچھیں اس پہ جو اکمران رہے ہیں مجھے کسی کے خلاف نہیں بولتا میرے سے پوچھے کی تحصیل کی پسمانگی کیا ہے میں آپ کو تحصیل کی پسمانگی دنواتا ہوں وہ کس کی وجہ سے ہیں یہ آپ کا جنرلیسٹوں کو کامہ بتانا انہلیسٹوں کو کامہ بتانا پبلک کا کامہ دیکھنا میں بتاؤں گا کنٹریفرشی کروں گا میں بتاؤں گا اپنے مخالفین کو لیڈل کرنے کے لیے بتاؤں گا میں بتاؤں گا اپنی ذات کی بڑائیاں کرنے کے لیے بتاؤں گا جیسے ستان کرتے ہیں میرے سے کچھ محرومیاں میں گنواتا ہوں آج اس تحصیل کی محرومیاں اس تحصیل کی محرومیاں ہی تو ہیں جو اچھی خاصی پرسکون زندگی لوگ سیاست میں نے آپ نے پوچھا تجوریاں بھر لیتے ہیں مجھ بے اللہ کا کرم ہے جو لوگ لائف اسٹائل یہاں آپ کے منسٹرز چاہے کسی کا حق کا حلال کا پیسہ چاہے اس کا حرام کا پیسہ ہے مجھے اللہ نے اسے اچھا لائف اسٹائل دیا ہوا اس وقت میں لائف اسٹائل اجیب کرنے تو نہیں آیا بلکہ میں لائف اسٹائل کیوں کرنے آیا ہوں انہی محرومیاں کو دور کرنے کے لئے وہ محرومیاں کس کی وجہ سے ہیں یہ اپوائنٹ کرنا میرا کام نہیں لے سکا یہ آپ لوگوں کا کام ہے آپ صحافیوں کی ذمہ داری ہے جس کو آپ دیکھیں سیاست دان سچا ہوگا نا وہ بیسٹ آف دا بیسٹ کام اپنا ڈلیور کرنے کی کوشش کریں صحافی سچا ہوگا نا وہ اپنا اوپینین صحافی ایکچولی پبلک اوپینین بیڈ اپ کرتا ہے جیسے آج آج سارے رو رہے ہیں پہ پہلے یہ اسٹبلشمنٹ نے عمران ہاں کو لانچ کیا اس وقت کیا تھا پورے ملک کے صحافی ناولی کے پچھے پڑے گئے تھے جی کسی کو کورسی کو چور کہہ رہے ہیں کسی کو ڈاکو کہہ رہے ہیں کسی کو کچھ کہہ رہے ہیں اور اس کو صادق اور امین بھی کہا جا رہا ہے پبلک اوپینین آج پبلک کا یہ اوپینین پچھلے آٹھ دس سال میں دولپ کیا صحافیوں نے یہ پبلک اوپینین اگر آپ ڈکٹیشن پہ نہ کریں یہ پبلک اوپینین آپ اپنی خواہش اور اپنے مفادات کی پولیجہ سے نہ کریں یہ پبلک اوپینین آپ جب کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں یا کسی کے کام دیکھ رہے ہوتے ہیں اس سچائی کے ساتھ بیان کریں تو آپ یقین کہ یہ آپ تقدیر بنو دیں ہر سیاست دان مرونی منت آپ صحافیوں کے آپ پبلک اوپینین بلڈ اپ کرتے ہیں وہ کام کریں جو یہاں کا بندہ ٹھیک کام کرتا ہے اس کو اچھا کہیں جو غرط کام کرتا ہے اس کو غرط کہیں مت ڈرے گی اسے عجر جس سے بندے نے لوگوں سے لگانا ہے نصر جس بندے نے لوگوں سے توقع لگانی ہے کہ مجھے اس بندے کی خلاف بولوں گا تو یہ ہوگا وہ ہوگا وہ غرط ہے عجر خدا کی ساتھ میں دیں شای صاحب آپ بھی سبائی سبتی کا لکشان رہ رہے ہیں تو ماشاء اللہ وسائد بھی آپ کے ہیں جو ریکوئرمنٹ ہوتی ہیں سیاست دان کی اور سیاست کرنے کی وہ سب چیزیں آپ کے اندر ہیں مرمانی سے تو باقی ایک ہمارے پاس کینی ڈیٹ ہیں تیمور ایک وائم بلسٹر الحمدللہ وہ بھی ویل سیٹر ہیں مابلات میں ٹھیک ہیں وہ بھی سبائی ساملی کا بائیس کینی ڈیٹ ہیں سبائی ساملی کے ایک بندے نے علم بغاوت پلانک کیا جس کا نام چازو یابی چھتان ہے جس نے قومی سبلی کا الیکشن لنے کا فیصلہ کیا تو لوگ ان دو خاندالوں کے خلاف الیکشن لگتے پر ڈڑتے ہیں یا وہ چاہتے ہیں کہ ان کے باپ دادا 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 پردادا وہ تھا اس وجہ سے ان کا ساملہ نہیں کرتے یا سعادت سمجھتے ہیں کہ ان کے نیچے الیکشن لڑیں ماشادہ بڑی آپ نے بات زبردست کی ہے دیکھئے سنیں جہاں تک بات ہے میرے ایم این کے لیکشن لڑنے کی اس میں کسی کا خوف نہیں ہے میں نے خود کو جس سٹیچر کا پایا کیا پولٹیکلی پیسے سے لکھی نہیں ہے آپ کی پہچان لوگ کو سٹارٹ لیتے ہیں ہمارے ایم میں نے جو ابھی اس وقت ہے انہوں نے سٹارٹ چیر میں نہیں دی میں تو پھر سٹیپ ایم بی ایس کے رہے ہیں دیکھئے سن لیجی نا وہ کانسلر سے دیا ہوں اچھا کانسلر سے دیا ہاں مطلب ایسی ہی آتا ہے بنا میں نے تو پھر آپ کوشش ایم بی ایسے سٹارٹ یہ ٹھیک ہے میرا جو پہچان ہے وہ میری تحصیل میں اور این اے سیسے سیمن صرف میری تحصیل میں نہیں ٹھیک ہے جب میں اس قابل سمجھوں گا جب میں خود کو اس قابل سمجھوں گا کہ آج میری پہچان ہو سکتا ہے جو اللہ کو پتا ہے کال میری پہچان ملک دیر ہو یہ تو میرے رب کو پتا ہے نا نماز میں والے حصول توقع اخیر کی رکھو اس کے ذرف کے مطابق رکھو مگر جو جس قابل میں آج سٹارہ ساتھ میں نے اتنا اتنی چیخ مان لی جس جتنی کے میں قابل تھا اور رہا کی بات اپنے بات کی چودر عابد صاحب کی میں انہوں کو اپیشٹ کرتا ہوں چودر عابد صاحب کا اور میرا اگر آپ موازنہ کریں تو وہ ٹو تھاؤزن ون سے سیسے تھے انہوں نے دوہزار دو میں الیکشن گڑا سبائی سمبلی کر وہ دوہزار پانچ میں تحصیل نازم تھے اور سیسے انہوں نے سیاسی خانوادہ ہے اس تحصیل کا وہ ایک سیاسی خانوادہ ہے اس میں تو بھی یاد اپلی انٹیٹی بھی نہیں تھا چل صاحب چل صاحب آپ پھر سوال بھی میرا دوہزار دے لے جو جب مطلوب میں تھی پڑھنا ہوں تو اس کی عمر اس وقت تیس سے بتیس سال تھی یا پینتیس سال تھی جی تو وہ باپ کی وجہ سے نا زہر رہا پایا اس کو تو شاید اپنی یونین کون سلام کو بھی نہیں پتا تھا کہ ہمارے حلقے میں یونین کون سلام سال تھی کتنی ہے تو جب فواد صاحب دوہزار تیرہ میں یہاں الیکشن لڑنے کے لئے آئے تو ان کو بھی میں ان کا وہ بھی رہا ہوں اپنا سپورٹر چوزی آوے چوتانا صاحب کی وجہ سے سمجھیں یا ان کی وجہ سے میرا تعلق ہے ان کے ساتھ بھی اچھا ان کو بھی نہیں پتا تھا یہ کوئی وائلنٹ نہیں بات بھی آپ وہاں تک محدود ہیں سوال یہ ہے کوئی کوئی بھی جب لڑتا ہے الیکشن تو وہ الیکشن جو ہے لڑتا ہے اپنی اس پہ لوگ کچھ ڈر جاتے ہیں کچھ سوچتے ہیں ان کے ساتھ لڑیں گے تو ہم مقابلہ نہیں کر پائیں گے مجھے نہیں پتا ان کے ساتھ لڑیں گے نہیں کریں گے تو ہم ہاتھ جائیں گے مجھے نہیں پتا آپ اتنے چھوٹے کینڈیڈٹ کے نیچے آپ ایم پی اے بنیں گے وہ آپ سے عمر میں بلکے بیٹوں کی جگہ ہے بچوں کی جگہ ہے آپ کے میں مضروب ہیں بھی اچھو آپ کے دیکھ لوگا ہمارے تو نہیں آپ جزانہ صاحب نے ان کے نیچے الیکشن آڑا تھا اس کے اپنا اسد کے نیچے وہ عمر میں بیس سال کا فرق تھا اس کا میری عمر میں بلکی میری عمر چار پانچ سال کا فرق تھا آپ چھوٹے ہیں پھر بھی بات وہی ہو رہی ہے بار بات پہلی بات تو یہ ہے کہ اچھا آپ چھوڑ دیں آپ بتا دیں آپ اس مروسی سیاست کے خلاف ہیں یا ہمیں ہیں پہلی بات تو یہ کہ اللہ کو بتا ہے میں نے الیکشن کس کے نیچے در میں کہاں رہنے ہیں ابھی تو کوئی بات ہے میں مروسی سیاست کی بات کرتے ہیں بات ہے میں مروسی سیاست کا بھی خلاف نہیں آج اگر میرے سے کچھ ہے نا آئیڈیل حکمران دنیا میں میرے کون ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا جو بادشاہت ہے لوگ کہتے ہیں کہ جمہوریت بادشاہت نہیں ہے یہ جو آپ پہ محمد ہیں یہ ایم بی ایس بھی اور یہ بھی دونوں ایک قسم میں بڑھا رہا ہے جب سے ایم بی ایس آیا اس میں کہاں پرندیس ہوگی ہے ایسے حکمران چاہے مروسی ہوں آپ سکارتی چاہتے ہیں نہیں 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 آپ نے جو سوال کیا آپ بھول رہے ہیں آپ نے کہا مروسی یا کون سوال میں یہ کہتا ہوں سیاست دان چاہے مروسی ہو چاہے مجھے جیسا نیا ہو چاہے غریب ہو اللہ کرے سیاست دان وہ ہے جو ایمبیشیس ہو جس کے اندر خدمت کا جذبہ ہو جس نے سچائی ہو یہ جو نظام حکومت ہے نا یہ کوئی کسی کتاب نہیں کوئی جمہوریت کے ساتھ سے دست ہے ہم جمہوریت ہمارے تو گلے پڑھی ہوئی ہیں ایسی ایمیجر جمہوریت سے کوئی مروسی آئے یا کوئی حکمران کسی ڈینیسٹی سے آئے خدا کرے کوئی ایسا شخص آئے اس ملک کو کوئی ایسا مخلص انسان دے 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 کوئی نرسل منڈیلا دے دے کوئی مہتین محمد دے دے کوئی جاجوہ سنگٹن دے دے ہم بھی تیرے پیدا کیوں ہیں اس کا مطلب آپ عمران خان سے بھی کوئی دوزان نہیں رہتی نے آپ جو امیٹیں تھی اس پر وہ پورا نہیں سر پہلی بات میں ایک بارہ جب ایسی بات آتی میں کہتا ہوں مخالفت سے ایسا نہیں مگر سچ بولنا ضروری ہے میرے عمران خان کو کبھی اس کا بننی سنجا جب وہ آ رہے تھے میرے جو خدشات تھے جب ان کو لا رہی تھی ہم یہی بولتے تھے ان کو پتہ اس دن چلے گا جب یہ اس کو اٹھانے لگے اب تو یہ وہ نہیں آٹھ رہا وہ تو دن بدن مضبوط ہوئی جا رہا ہے یہ آپ کو وقت بتائے گا سر آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں نہیں حالات بتا رہے ہیں نا نہیں حالات اب کیا ہو رہا ہے کال اس کو پکڑا گئے کام آدمی پکڑا جائے تو پتہ نہیں کیا کیا حالات ہو رہا ہے میرے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس نیشنل اسیو کے اوپر نیشنل ٹی بی کے اوپر ہر وقت لوگوں بیٹھ کے ایسے ایسے باشن دے رہے ہیں ہم اپنے ہرکے پر یہ آئیں تو بہتر ہے کیونکہ یہ نیشنل اسیو ہے ہمیں اپنے مسائل پر دوجہ دینے چاہیے آپ میرے سے اپنے ہرکے کی بات کریں امران خان صاحب پر بات نہ کریں وجہ یہ کہ جتنا جو آپ کے ٹائم ہے بہتر ہے ہم اپنے علاقے کی بات کریں چاہیے صاحب جو موجودہ ایم پی ہے ہمارا نون لیٹر ایکس ایم پی ہے اس کی کارکرنی سے آپ مطمئن ہیں بیتے مجھے جوابی سوال آپ سے کر رہا ہے آپ مطمئن ہیں مجھے کہ مجھے کہ آپ کیونکہ فیلی ہے رہے ہیں آپ بار بار مجھ سے ایسلافی نوٹیں فانا چاہ رہے ہیں لیکن آپ مسئل دیکھ کے ٹکل آلڈر ہیں بائی گارڈ نہیں آپ ٹکل آلڈر ہیں اس لئے آپ نے سکوشن ہے کہ آپ ریکل سمائیں تھے میں بتاتا ہوں بائی گارڈ میں نے مجھے اس نظر میں میں نے اس لئے کہ میری نظر میں کوئی ان کا ایک بھی کام نہیں ایسا جس کو میں آپ کو گنواس ہوں میری نظر میں نے کوئی حرکی ایک کام نہیں کیا صحابت قدمی رہنا کوئی چھوٹا سا کام ہے صحابت قدمی رہنا پارٹی کے ساتھ سنیئے میرے لئے قابل اطرام ہے حاجی صاحب سنیں وہ لائج رہے ہیں پارٹی کے ساتھ پارٹی میں ان کی اس چیز کی اس وقت ان کو پارٹی کے اندر رہے ہیں جسی نظر پلس پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ وہ مشکل وقت میں پارٹی کے ساتھ رہے ہیں مگر کیا کل میں جیتا ہوں یہاں سے تو مجھے لائل صرف پارٹی کے ساتھ رہنا ہے یا مجھے لائل اپنی عوام کے ساتھ پہلے رہنا ہے میری ذمہ داری میری عوام ہے پارٹی تو مجھے عوام پارٹی ہاں میری مجبوری ہے سیاسی کانڈیڈیٹس کی کیونکہ ہمارا پارٹی سسٹم یہاں چلتا ہے ازاد بندے کو یہاں چیز ووٹ اکنے ڈالتا یہاں صورتحالہ پارٹی مجبوری ہے پارٹی کے ساتھ لائل رہنا آپ کے کریکٹر شو کرتا ہے مگر اپنے ہلکے کے لئے ڈیلیور کرنا یہ آپ کا کام آپ کی کارکردگی ہوتی ہے کیا آپ کی کارکردگی ہلکے کے لئے تو آپ مجھے بتا دیں چل صاحب آپ یہ فیصلہ آپ نے کھا نا ٹکٹ آپ نے دیں نا میں نے تو بتا دیا میں نے نہیں دیکھا کچھ دیکھیں بات سنیں ہر بندہ کانڈیڈیٹس یہی سوچتا ہے تیمور صاحب کو بتایا گیا کہ آپ کے مبین جاری رکھیں جا کے آپ ہمارے کانڈیڈیٹ ہیں تو وہ جو اپنا موجودہ کانڈیڈیٹ ہیں وہ بھی متمین ہیں سب متمین ہیں سب آپ بھی شاید کس ساتھ تک متمین ہیں کہ آپ بھی دیکھئے جب جو ٹکٹ کا فیصلہ ہون ہے نا وہ ابھی میں اپلکیشن لگے جاؤں گا شراجی صاحب ہیں میرے دوست ہیں اور تیمور صاحب کے والد صاحب ہیں افتخار صاحب میری ان سے عطمان کنیلیٹس میری کچھ تگو ہوتی ہم تو اب یہ کلچر ہی بدلنا جا رہا ہوں میں تو مخارفت کی سیاست دشمنی کی سیاست نہیں ہونی صحیح یہ جتنے کہ تیمور صاحب آ رہے ہیں ہو سکتا ہے اللہ کو بتا ہوگا وہ میرے سے بحث دلوبر کرتا ہے یا میں کرتا ہوں شراجی صاحب اپنے کا پرازم کو بیس کرتا ہے یا میں کرتا ہوں شراجی صاحب نے تو دلیلی سے کہا دیا ہے ابھی ٹیٹر نہ ملا تو میں جو ہے نا اپنی دلتی اپنے راج کے ساتھ ہوں گا اور ان کو غادہ بھی کرا گیت دیا گیا ہے کہیں تو آپ کے ساتھ بھی کوئی ہو رہا بات ہے سر یہ دیکھئے کہ جو چیزیں وقت کی ہیں نا ان کو وقت یہ چھوڑ دیں بہتر یہ ہے ورنہ مجھے بھی پتہ ملے کیا کرتا ہے انشاء اللہ میں اپنے دلتی اپنا راج آپ نے مل سے سوال کیا میں نے ان کو اپریشیٹ کیا میں اور وہ ایک پیج پیانا ہوں گا ہمارے جلالہ ٹوٹل ہم آنگی ہے ہمیں پتہ ہے ہمیں پتہ جماعت علاقہ لگا لیکن دیکھئے یہ جو جماعت کے ساتھ ایفیلیشن اور آپ کے علاقے کی ایفیلیشن جیلی ہے جو آپ کی ایفیلیشن جیلی ہے یہ جو آپ کی ایفیلیشن جیلی ہے یہ چیزیں دونوں کی ضرورت ہوتی ہیں اور اگر اچھے لوگ جماعت میں نہیں ہیں جماعت سے باہر ہیں تو آپ کو ان کی قدر کرنی چاہیے ہو سکتا کل وہ بھی جماعت میں ہوں ہو سکتا ہے کل کیا سوٹی آرکیشن آپ سیاسی برکروں کو ہمارے اس چینل کے توہ سکتے ہیں کوئی پیغام دینا پسند کریں گے یا بتانا چاہیں گے ان سیاستانوں کو بھی جو جاریانہ سیاست کرتے ہیں الزام تراشی کی سیاست کرتے ہیں لوگوں کو پلیم کرتے ہیں بہن کی وجہ سے پسماندگی رہی ہے یہ اپنے میں سے سب سے جتنے سارا انٹرویو تھا جو آپ کے دل دل کے بہت سارے قویسٹن ہوئے میں آپ کے اس اس پیغام کہنے پہ اور جو آپ نے کہا کن کن کو پیغام دینا ہے میں شکر گزار ہوا آپ کا دیکھئے سب سے پہلے میں مخاطب بولتا ہوں اپنے حلقے کی یوت سے اپنے حلقے کی یوت ہی مستقبل ہے پھر اپنے حلقے کے جو ہمارے بزر بھائی جو بھی اس وقت سنگے ہیں دیکھئے خدا کے لیے جب تک آپ میں شعور نہیں آئے گا جب تک آپ کو پتہ نہیں چلے گا جب ہم بیٹوں کے رشتے کرتے ہیں تو ہم کتنا جانچتے ہیں بلکل جتنی آپ ہی اہمیت اس وقت ان کو جانچتے ہوئے دیتے ہیں ایسی ہی اہمیت آپ اپنا لیڈر چنتے ہوئے تھے اپنا ووٹ اپنے دل کی آواز سنگیتے ہیں جو بندہ آپ کے دل کو لگتا ہے کیوں؟ جب کیا آپ گھر میں کوئی بات کر رہا ہوتا ہے نا اس کا چینہ بتا رہا تھا وہ سچا کے جھوٹ ہے لوگوں کے اندر کو پہچانی ہیں اللہ نے ہر کس کو سلائی دی ہوئی ہے جھوٹے اور سچے کو پہچانی ہیں اور ہمیشہ جو بندہ آپ کا دل آواز دے دل کی سنیں ووٹ دیں پولیٹیکل لارز کے پیچھے پولیٹیکل پارٹیز کے جھوٹے نعروں کے پیچھے مت چلیں آپ کا کوئی کینڈیٹ چاہے وہ جس پارٹی سے بھی ہے اگر اس میں ٹیلنٹ ہے اگر اس میں آپ کی خدمت کا جذبہ ہے اور اگر اس میں اتنا حوصلہ ہے اسے چنیئے جو آپ کے کام ہے اب بات آئیے کہ جو میں آپ کہہ رہے ہیں باقی سیاستدانوں کو کیا میں سے دھنا چاہوں گا تو میں یہی دھنا چاہوں گا کہ یہ زندگی بڑی مختصار ہے میرے بھائی اگر اللہ نے تجھ پر کرم کر دی ہے تجھے اس قابل کر دی ہے کہ تو یہ دھرتی کا نران چوندی ہے تو اللہ کی اس قرم کا شکر ادا کر با خدا اگر اللہ نے قرم کیا نا اللہ کی اس قرم کا شکر ادا کر اور شکر زبانی ادا نہیں ہوتا شکر عمل سے ادا ہوتا ہے اور خدا کو نہ ہماری نمازوں کی ضرورت ہے نہ ہماری پیزگاریوں کی ضرورت ہے خدا بے نیاز ان چیزوں سے وہ اس نے ہمیں اگر یہ باتیں دی ہیں تو ڈسیپلن ہمارے میں قائم کرنے کے لئے دیں آپ کی تاریخیں کروانی کی نہیں نعوذ باللہ خدا بالکل اس کو کسی ہماری چیز کی ضرورت ہے ہماری اوقات ہی نہیں ہے یہ اگر ہم خدا کے کسی قرم کا حقیقی مینہ میں شکر ادا کرنا چاہتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو اس نے عطا کیا ہے وہ اس کی امانت اس کی مخلوق تک پہنچاؤ اس کی مخلوق کے لئے خیر کا سبب بنو اس کی مخلوق کے لئے آسانیاں پیدا کرو رب صرف اس چیز سے خوش ہوتا ہے تو خدا کے لئے اس دھرتی دے صدا نہیں رہنا بہت شکریہ تو ہمیشہ عوام کا سوچیں بس جی میرا پیدا بہت شکریہ چوزری ناصر جاوری صاحب آپ نے اقیقتی ٹائم ہمیں دیا اس گربی کے موسم میں ہمارے پاس آئے آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے آپ کو اس لئے نئے سوچ میں کامیابی عطا فرمائے اور اس جذبے کے ساتھ اس سپاندہ تحصیل کی خدمت کرنے کا بھی اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے بہت شکریہ یہ تھے ہمارے صاحب چوزری ناصر جاوری صاحب معروف بزنسمن بیدان ٹو صدوبہ بہت شکریہ ہمارے چینل کو سخزائے کریں لائک کریں کومنٹس کریں اس کے معاملات پر ہمیں رائے دیں بہت شکریہ خدا حافظ